اسلام علیکم مہردن پاکستان میں خوش آمدید میں ہوں ملک نمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ دشار روشی صاحب یہ پی ٹی اے ای کے ٹکٹ ہولڈوں ہیں پی پی ایک سو اٹھالیس کے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ زمان پارک میں یہاں موجود ہیں اسلام علیکم جی والے کے اسلام نواز شریف نے ابھی کل جو ہے پریس کانفرنس کی ہے اس میں اس نے یہ کہا کہ اگر ملک ملک کے حالات ایسے ہی چلتے رہے تو ڈولر پانچ سور بے تک جا سکتا ہے کیا کہنا چاہیے ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن خودانہ خواستہ اگر ایسا ہوا تو وہ ان کی پالوسیز کی وجہ سے ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس کدر ڈھٹائی اور بشرمی کی بات ہے کہ وہ بردہ جو عدالتوں سے مفرور ہو جو سزای آفتہ ہو وہ آج تنقید کر رہے ہیں اپنے پورے لشکر کے امرہ سپریم کورٹ کے اوپر تو میں یہ کہتا ہوں کہ کہاں ہے پیمرہ جو ریاستی اداروں کو ان کی تجھیک کی جا رہی ہے جو سرونگ ججز ہیں ان کو کریٹر سائز کیا جا رہا ہے ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے تو کیوں نہیں ان کے پبندی آئیت کی جا رہی ہے اور دوسرا پاکستان کی عوام کو یہ گمراہ کرنے کی ایک سازش کر رہے ہیں لیکن وہ ناکام ہوں گے کیونکہ عام آدمی آپ کسی بچے سے بھی پوچھے تو وہ آپ کو پورے ملک کا جغرافیا بتا دے گا کہ اس ملک میں کس نے کیا کیا اور تحریک انصاف اور عمران خان نے کیا کیا دیکھیں بہت خوفناک صورتہ آل ہے الیکشن میں تو بلاخر جانا پڑے گا یا تو پھر آپ آئین کو پھاڑ لیں جو وویلہ مچھایا جاتا ہے کہ آئین اور پھر تو اس کو بنانا ایک ریپنگی بنا دے سومالیا میں اس کو کٹیگرائز کروا دے لیکن اگر اس ملک میں چلنا ہے تو وہ آئین کے مطابق ہی چلنا ہے اور اگر آئین بازیہ کے لگے روز میں الیکشن ہو اور سپریم کو اس پر فیصلہ کوئی دیر دیتی ہے اور اس پر ایمپلیمنٹ کروانے کیلئے کوئی ادارہ نہیں آتا تو تمام کے اوپر جو بغاوت کا مقدمہ ہے وہ درج ہونا چاہیے ان کو سوا ہونے چاہیے اور اگر آئین بازیہ کے لئے چاہیے ان کا اپنا کریکٹر کیا ہے یہ تو عدالتوں سے بھاگے ہوئے مجرم ہے انہیں نے تو ملک کو لٹا اور یہ ڈیکلیرڈ یہ ان کے سوا یافتا ہے تو پھر ان کو تو یہ زی بھی نہیں دیتا تو پتہ نہیں کس موں سے اتنی ڈھٹائی اور بشرمی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انہیں سو اسی نوے کی دہائی ہے ہم جو کہیں گے عوام وہ بیانیہ قبول کرے گی لیکن عوام باشاہور ہے وہ ان کے نام مکروع عزائم کو ناکام بنائیں گے نصف بلکہ تحریکل صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہوگے اپنے انتہابات لیں گے انتہابات کی راہ ہموار کریں گے اور تحریکل صاحب کو عمران خان کو جتوائیں گے کہ یہ جذبہ آگے جا کے ختم ہو جائے گا یا یہ مزید بڑھتا رہے گا دیکھیں عمران خان نے تحریکل صاحب نے تو اپنا کام مکمل کر دیا وہ یہاں تک ہی ہویا ہے سارے معاملات کو اب تو عام آدمی کی جنگ ہے نا عام آدمی کو اس تحریک میں شامل ہونا پڑے گا اسے اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا پڑے گا لیکن جب آپ عام آدمی کو آتے کی لائنوں میں لگا دے گے پیٹ کی جنگ سے نکلنے نہیں جائیں گے تو پھر کیا ہوگا ان کی ایک سازش تو یہ تھی کہ عام کو ان کے مسال میں رہنے دیا جائے عام کو آتے کے چکر میں گزار دیں عام کو راشن کے چکر میں لگا دیں اور یہاں سے ہی اپنے مکمل ہو جائم میں کامیاب ہو جائیں عام آدمی کے اس ٹائم تحریک انصاف کے کارکن سے زیادہ ذمہ داری ہے چونکہ تحریک انصاف صرف اپنے کارکنان کے لیے اس پاکستان اور اس پاکستان میں بسنے والے ہر شہری کے حقوق کی جنگ لگ رہی ہے جب بڑھتا ہے تم نے دی جاتا ہے عجیب یہاں پہ ظلم اور جبردہ ایک ماحول ہے یہ کب تک اور چل دے گا اب شہلنگ تو تحریک انصاف کے کارکنان میں فیز گی پلیس تشدد کیا گرفتاریہ کیا انہوں نے تو ان کے حوصلے بڑھائے ہیں یہ تو ان سے خوف نکل گیا ہے خوف کے بڑھ ٹوڑ گیا ہے تو یہ سوشل میڈیا تحریک انصاف کے کارکنان کو مختلف حتگنڈے استعمال کر کے اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ اترا ہی تحریک زور پکڑ رہی ہے میرا خیال ہے ان کے ہی حردے نقام ہو چکے ہیں اچھا یہ تو ہمارے ساتھ آوے زشان رشید صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر حال میں الیکشن ہوگا تو ہی مولک کے حالات صدریں گے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہے ہیں ملہا ملہا